مندو خیل صاحب آپ نے بڑے دعوے کیے کہ حکومت کو آپ بل نہیں پاس کروانے دیں گے آپ کے ساتھ بہت سارے عراقی نے پی ٹی آئی رابطے میں ہے لیکن ایونچلی انہوں نے بل پاس کروانے لیا کیا کرے یہ انہوں نمبر کم بخفون جبا جاتے ہیں تو پھر یہ سی طرح ہوگی جیسے ان کا اپنے ہی وہ کیا کہتا ہے وہ کیا نام تھا اس کا وہ پنجاب میں جو ان کا میمر تھا وہ جو دو دن پہلے خلاف بول رہا تھا اس کے بعد اس کی ساپٹر اپ ڈیٹ ہو گئی ہے وہ پنجابی سمبلی کے میمبر سوال یہ کہ جب میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ ابھی آپ خود میڈیا ریپورٹ کر رہے ہیں کہ کابینہ کے یا ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر اس طرح ہو کر رہے ہیں اور کل شوکت ترین صاحب جو بڑے دعوے کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا شوکت ترین صاحب جب وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ نہیں بنی اسے ایک مینا پہلے انہیں نے اسی حکومت کے وزیر خزانہ کے اوپر اعتراض کیے بولا یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اور کل باشن دے رہے تھے کہ اس حکومت میں سب اچھا ہے پچھلی حکومتوں میں کیا ہے ارے بابا پچھلی حکومت بھی تو آپ ہی وزیر خزانہ تھے کون تھے پیپس پارڈی میں آپ ہی تھے ابھی شیخ تھے تو سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منسٹری سب بہترین چل رہی ہے اچھا اگر سب بہترین چل رہی ہے میں تو آپوزیشن کا رکھوں میں تو اعتراض کروں گا آپ کی اپنے پرویس خٹک صاحب تو چیپا صاحب خود مان رہے ہیں کہ اسے اعتراض کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نائل ہے اس کو منسٹری نہیں چلانا آتا ہے اور پھر منسٹری اگر چلانا آتا ہے تو کیا میں یہ سمجھوں جب بندہ جون جولائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ دسمبر جنوری میں گیس جو ہے نا وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے لئے انتظامات کرنا چاہیے اس کا جواب دیں نا جو آپ دعوے کر رہے تھے کہ پی ٹی آئے کے اتنے روکن ہمارے ساتھ عابطے میں وہ ٹکٹس لینا چاہتے ہیں وہ کدھر گئے دعوے شاید مطلب صاحب آپ سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے یا سمجھتے نہیں ہے جب میں آپ کو حوالت دے رہا ہوں ان کی ممبران کے کابنے کے ممبران کی اسمبلی کے ممبران کی اسمبلی کے فلور پہ میں ابھی اتیادی کی بات نہیں کروں ایمکیوں کی بات نہیں کروں اسی بجڑ سے کل ایک گھنٹ پہلے پرس کنفرنس کیے ایمکیوں نے کہ ہماری مطالبات نہیں منہیں ہم نہیں کریں گے آپ کو پتا ہے جی ڈی اے کئی مرتبہ اختلاف کر چکے کابلی کئی مرتبہ ہاں کی دکھا چکا ہے اور جانگی ترین چالیس لوگوں کو تو بقاعدہ ریپورٹ ہو چکا ہے کہ اس نے اپنا گروپ آلک کر دی جو آج بھی